بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ انسانیت سے پیار کرتے ہیں ظلم سے نفرت کرتے ہیں اور ظلم کے حلاف لڑنے والے مجبور و بیکس کو ہیرو سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو یقینیل آپ کے لئے ہے یہ ویڈیو ایک داستان ہے ایک سٹوری ہے ایک گمنام ہیرو کی جسے پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس داستان میں آپ کو غریب کی عربت اور بے کسی نظر آئے دوسری طرف اس داستان میں آپ کو امیر کا ظلم یہ داستان ایک بچے کی ہے یہ داستان اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچے کی عمر ابھی صرف چار سال تو ٹھیک آٹھ سال بعد یہ داستان اس وقت ہتم ہو جاتی ہے اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے بے شمار سوال چھوڑتے ہوئے جب اس بچے کی عمر بارہ سال پہنچتی ہے یہ وہ بچہ ہے جو پاکستان کا ایک گمنام سپاہی ہے ایک خیرہ ہے پاکستان میں بہت کم لوگ اس بچے سے واقف ہیں اس داستان سے واقف ہیں اور اس کارنامے سے واقف ہیں جو کہ اس بچے نے انجام کیا ہے لیکن بیرون ملک اور عالمی ادارے جو کیسے واقعات پہ نظر رکھتے ہیں وہ جب اس بچے کی جرت اور حمد اور اس بچے پہ ہونے والے ظلم کو دیکھتے ہیں تو خوف سے اپنی گلیاں دانتوں میں دبا لیتے ہیں داستان کو مزید آگے پڑھانے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل ڈیلی گجرات سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر بیل آئیکان کو کلک کریں تو اور اچھا ہو بیسویں صدی کی آٹھویں دہائی کی بات ہے اس ہیرو کی ماں انایت بی بی جو کہ کلین بنانے والی فیکٹری میں مشقت کرتی ہے مزدوری کرتی ہے انایت بی بی کو اس ہیرو کی ماں کو پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بیمار ہو چکی ہے اور علاج کے لیے اس کے پاس پیسے موجود نہیں وہ بات کرتی ہے فیکٹری کے مالک سے فیکٹری کا مالک اسے چھے سو روپے جی ہاں صرف چھے سو روپے پیشگی دیتا ہے اور بدلے میں اس کا چار سال کا بیٹا بطور غلام اس سے چھین لیتا ہے فیکٹری مالک اس چار سال کے بچے کو زنجیروں میں جگڑ لیتا ہے اس سے چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے کام لیتا ہے اور بدلے میں صرف ایک وقت کی روٹی دیتا ہے اس داستان کا یہ ہیرو یہ بچہ گزانہ کئی گھنٹے کام کرتا ہے اپنی بے بسی پہ روتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ اس ظلم سے فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے دن گزرتے گئے اس بچے کی عمر دس سال ہو گئی لیکن اس کے اندر فرار کی اس ظالم سماج کے حلاف لڑنے کی اس سے باگنے کی جو جرت ہے جو خوصلہ ہے وہ دن پہ دن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جلا دیتا ہے اس کی عمر دس سال کو پہنچی اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے جبری مشقتت کو غیر کرنی قرار دے دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس بچے میں موجود عمت اور خوصلے کو مزید تقویت ملی اور آہر ایک دن وہ بچہ آہرکار وہ وہ ظالم اس جابر کی قید سے باگنے میں کامیاب ہو جائے حوصلہ رکھنے والا اور آنکھوں میں امید رکھنے والا یہ بچہ مقامی پولیس سٹیشن پہنچتا ہے اور وہاں اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم کی ساری داستان بیان کرتا ہے لیکن وہ معصوم بچہ اس زمانے کی روش کو کیا جانے اسے معلوم نہیں انہی پولیس والوں کی آنکھیں بند رکھنے کی وجہ سے وہ بروس جیسے ہزاروں بچے مشکت غیر قانونی جبری مشکت پہ مجبور ہر وہی ہوا جو ہمیشہ سے اس پاکستان میں قانون کے ساتھ کھلوار کرنے والے کرتے آ رہے ہیں پولیس والوں نے اسی فیکٹری کے عمر سے مالک سے رابطہ کیا اور اس بچے کو واپس اسی ظالم جابر حگری کے مالک کے حوالے کر دیا اور اسے تاقید کی کہ اپنی زنجیروں کو مزید مضبوط کرے جائندہ کو بچہ باگنے نہ پائے یہ اس بچے کے لیے بہت عذیت اور قرب کا باعث تھا جنہ داروں کو وہ تحفظ کے لیے اپنی امید سمجھ رہا تھا وہیں یہ دارے دوبارہ اسے قید میں دینے لگ گئے لیکن اس بچے کی حمد اور حوصلہ کم نہیں ہوا وہ دوبارہ اس ظالم اور جابر نظام کے حلاف لڑنے کے لیے تیار تھا پھر ایک دن اچانک موقع پا کر وہ دوبارہ فرار ہو گیا لیکن اس دفعہ فرار ہو کے وہ پولیس کے پاس نہیں گیا بلکہ اس نے ایک ایسی تحریک اس نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی کہ جس کے ذریعے وہ اپنے جیسے دوسرے ہزاروں بچوں کے لیے امید کی کرن بند گیا اس قسمتی سے اس وقت پاکستان میں ایک ادارہ بی ایل ایل ایف بانڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ کے نام سے اپنا وجود رکھتا تھا اور وہ ایسے بچوں کے حکوم کے لیے کام کر رہا تھا یہ بچہ بی اسی تنظیم اسی ادارے کے پاس گیا اور اس نے اسے تحفظ دیا اور پھر دو سال تک وہ بچہ تعلیم حاصل کرتا وہ ایک قانون دان بننا چاہتا تھا وہ ایک وکیل بن کر ایسے بچوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑنا چاہتا وہ جب وہ دو سال تعلیم حاصل کر کے باہر نکلا تو اس نے جلسوں میں جانا شروع کر دیا اس نے چھوٹے بچوں اور اس سے ہوئے چھوٹے طبقے کے ساتھ مل کر جلوس نکالنے شروع کر دیا اور ان ظالم اور جابر فیکٹری مالکوں کے خلاف ایک برپور تحریک کا آغاز کر دیا وہ جلوس نکالتا ہے تقریریں کرتا ہے اور اپنے جیسے تقریباً تین ہزار کے لگ بگ بچوں کی مدد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس دوران عالمی اداروں کی نظر اس غیر ممولی حمد اور خوصلے والے بچے پر پڑتی ہیں وہ اس بچے کو امریکہ بلاتے ہیں سویڈن بلاتے ہیں اسے بڑے بڑے اوار دیتے ہیں اس سے تقریریں کراتے ہیں دوسری طرف اس ظالم پاکستان میں اس مافیا کے ذہنوں میں ایک لاوہ پک رہا ہے ایک بچہ جو ان کے ظلم کو للکار رہا ہے جو اس کی غیر قانونی مشکت کو للکار رہا ہے ٹھیکٹری مالک مضبوط تھے مافیا تھے انہوں نے صحافی ہریتے پولیس والے ہریتے اور پھر کیا ہوا وہی ہونا تھا جو پاکستان میں اپنے ہیرو کے ساتھ کیا جاتا ہے کمت نے تحفظ نہ دیا ایک دن وہ بچہ جب پیسٹر کے تہوار میں جا رہا تھا تو اسے گولیوں کے ساتھ نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا گیا پیدائی سے قتل ہونے تک اس بچے کی ٹوٹل عمر بارہ سال بن تھی ہے اب سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بچہ کون ہے اس کا نام کیا ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس بچے کا نام ہے اقبال مسیح اقبال مسیح کا تعلق لاہور کے علاقے مریدکے سے ہے اس کا تعلق ایک مسیح ہاندان سے ہے کرسچن ہاندان سے ہے داستان آپ نے سن لی انجام بھی آپ نے دیکھ لیا لیکن یہ کہانی ابھی ہتم نہیں ہوئی یہ کہانی ابھی بھی چل رہی اقبال مسیح مارا گیا لیکن ہمارے اردگرد ہمارے محلے میں ہزاروں اقبال مسیح آج بھی موجود نظر دوڑائیں اپنے اردگرد تلاش کریں اگر کسی اقبال مسیح کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں اگر کسی اقبال مسیح کو آپ کے تحفظ کی ضرورت ہے تو اسے تحفظ دیں